بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ وٹاپا اور بردش کرناہ کرنا بھی اہم سباب ہے زیانی تناور جسمانی ناسودگی اور ڈیپلیشن بھی اس کا سباب ہو سکتے ہیں نمک کا زیادہ استعمال مشاہستے سے بھرپور گزار اور ہیوانی پروٹینی قصص بھی اس کا ایک سباب ہے آئی بلڈ پریشر اور آئی کلسٹرال دل کے دور کے امکانات کو بہت بڑھا دیتے ہیں شوگر کا مرض بھی اس کا ایک سباب ہے اکثر جن لوگوں کو دل کا دورہ پڑتا ہے ان میں بدعظمی اور گیس کی سکایت پہلے سے موجود ہوتی ہیں کچھ نئی تحقیق اس بات طرف اشارہ کرتی ہیں ہمیتے کی خرابی اور جگر کی خرابی بھی دل کے دورے کے امکان کو بڑھا دیتے ہیں کیونکہ جب گزار مکمل طور پر حضم نہیں ہوگی تو پر میں کلسٹرال بھی بڑھ جائے اور فنالیوں کی تنگی اور دل کا دورہ بچاؤں بے شمار گزائی مارینی کی رکھتے ہیں کہ کھڑاک میں چکنائی کی مگزار کم کر کے دل کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے گزائی میں چالیس فیصد کی بجائے اگر فیٹ کی مگزار بیس فیصد کر دی جائے تو خطرہ ٹل سکتا ہے بلکہ کچھ مارین تو دس فیصد فیٹ کے کائل ہیں کائلی اور مٹاپس سے بچا جائے کیونکہ یہ دل کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں پلانٹ پیگمنٹ دل کی بیماری سے بچاتا ہے جو کہ سبزین اور فروٹ میں ہوتا ہے اس لئے ویجیٹیرین ڈائیٹ اپنا کر دل کے دورے سے بچا جا سکتا ہے مچھلی کا زیادہ استعمال بھی دل کے دورے کے امکانات کو بہت کام کرتا ہے مناسب وردش اور تناؤں سے مناسب وردش اور تناؤں سے بائد کر سید منزل بھی بیاری جا سکتا ہے ساف پانی کا مناسب استعمال بلک پیشل کو ناظنوں رکھتا ہے اور دل کے دورے سے بچاتا ہے روانی جذباتی اور ذہنی حصول بھی دل کے دورے کو رکھتا ہے کئی سپلیمنٹ اور جڑی بھوٹیاں دل کو دورے سے محفظ رکھتا ہے جیسے لیسن گارلٹ کولیسٹرال کو بی پی کو نارمل رکھتا ہے اور کون میں لاثنوں کو بننے سے رکھتا ہے صورت مرد کا مناسب استعمال بھی کون کی ناظنوں کو کھلتا ہے اور انٹی اپسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے کئی سپلیمنٹ دل کو سید منگ رکھنے میں مدد کرتا ہے جیسے ویٹامن سی اور ویٹامن ہی دل کو فری ریڈیکل سے نجات دلاتے ہیں اور کون کی نالیوں کی فاز کرتے ہیں اسی طرح ویٹامن بی کمپلیکس بھی دل کی صحت میں اہم رولت آ کرتا ہے ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں آمارکس